بلوچستان چونکہ ستر سالوں سے محرومیوں میں بلوچستان کو ستر سال سے جو محروم رکھا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا نام بلوچستان کیونکہ اس کی جو جو گرافعی اہمیت ہے اس میں عالمی طاقتوں کی جو نظریں ہیں شروع دن سے بلوچستان کو محروم رکھنا یہاں کے جو بلوج، پشتون، سندی، سریکی جتنے بھی یہاں اقوام ہزارہ یا ہمارے پنجابی بھائی جو بھی ہیں یہاں رہتے ہیں ان سب کو یقصہ محروم رکھا گیا مگر جن علاقوں کو محروم اس لیے رکھا گیا کہ یہاں صرف بلوچ کی آبادی ہے یا پشتون کی آبادی ہے آپ دیکھیں کہ ہمارے پڑے لکے نوجوان اپنے اس اسمبلی کے گیٹ پر اپنے دگریوں کو جلاتے ہیں کیوں جلاتے ہیں؟ کیونکہ یہاں انڈسٹریل نہیں ہے یہاں کوئی اور سنت نہیں ہے یہاں مائننگ ہے مگر مائننگ کی انڈسٹریل نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس بجٹ میں جو آنے والا بجٹ تھا کہ اس میں ہمارے ان نوجوانوں کو ان ماں ان بینوں کو وہ ریلیف ملے گا جو ستر سال کی محرومیوں کو دعویت اور الیکشن کے دوران بہت سی کیے گئے جو کمران پارٹی کی طرف سے تھے مگر ہم نے دیکھا اس بجٹ میں اپنے ان باتوں کی بھی انہوں نے توسی نہیں کی کہ انہوں نے جن جن کارن میٹنگوں میں یا جس طریقے سے انہوں نے ووٹنگ کی تو اس اپنے ان حلقوں کو بھی اس نے آپ دیکھتے ہیں کہ چند حلقوں میں بہت سا چیزیں نوازے گئے مگر جو حلقے یا جو حلقے جن کو آپ نے نوازنا چاہیے تھا ان حلقوں کو آپ نے محروم رکھا گیا جو ہمارے خصوصاً دیئی علاقے ہیں آپ دیکھتے ہیں دیئی علاقے ہیں آپ دیکھیں روڑ بنے ہوئے روڑوں کو آپ ابھی تھوڑ رہے ہو جون کے بیس تاریخ سے تیس تاریخ تک اس سے پہلے کہ آپ کھئی اور یہ روڑ بنا ہے جہاں اس کی ضرورت ہے جہاں پانی کی ضرورت ہے جہاں بجلی کی جہاں گیس کی خصوصاً جو بلوستان کی مجلومی ہمارا جو مسئلہ ہے وہ ڈیمز ہے جو ڈیمز ان ڈیمز سے ہمیں پورے صوبے کو فائدہ ہونا چاہیے پورے صوبے کے عوام اس سے فائدہ اٹھائیں تو ایسے ڈیمز بھی ہم دیکھتے ہیں ان منظور نظر علاقوں میں پورا بلوستان ہمارا ہے مگر جن علاقوں میں آپ باگ کو لے لیں یا کئی اور ایسے علاقوں کو لے لیں تاکہ وہ بارشوں پر بارشوں کے پانی پر ہم اس کی وہاں ہماری جو خشکاوہ ہمارے کارزات ہیں جو خشک ہوئے جیسا مستوں کا ایریا جو زرخیز ایریا ہوتا تھا تو آج اس کو ڈیمز کی ضرورت ہے آج ایسے بہت سے علاقے ہیں جن کو ڈیمز کی ضرورت ہے ان کی آپ دیکھیں وارٹر لیول بہت نیچے چلا گیا ہے گیارہ سو بارہ سو فیٹ پر مگر ہم وہاں اس بجٹ میں ہم نے نہیں دیکھا اس کیلئے کوئی پلان ہو کہ ہم مخصوص ان علاقوں کو فنڈنگ کرے تاکہ ان کی جو محرومیاں ہیں وہ ہل ہو جائے اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہمارے زراد زراد کی شعبے میں پورا ملک ہمارا ذریع علاقہ ہے جو ہمارے گرین بیلٹ ہے نصیر آباد یا ایسے ہمارے دوسرے علاقے ان کے لئے بھی ہم نے دیکھا کہ اس بجٹ میں ایسا کوئی بھی پلان نہیں ہاں منظور نظر لوگوں کے لئے تو کچھ ہے مگر جو غریب یا آری کو پہنچنا چاہیے وہ چیز ہم نے نہیں دیکھیں اس کے علاوہ صحت آپ دیکھ لیں صحت کا بھی وہ یہ جو سردار صاحب نے کہا ہاں سردار صاحب آپ ڈیجیٹل لگاؤ گے ڈیجیٹل کے لئے وہ تعلیم تو پہلے اپنے علاقے میں محصر کرو ڈیجیٹل آپ وہاں سے جو کنسرن ڈاکٹر کو آپ پے تو کریں گے مگر پہلے اپنے علاقے میں وہ تعلیم تو لاؤ ان لوگوں کو وہ سہولت تو دو تاکہ وہ غریب یا لنک کی ضرور نہیں ہو اس علاقے میں ہی آپ کا وہ ڈاکٹر پیدا ہو جائے وہ اور اپنے علاقے کو فائدہ دے آپ کے ڈاکٹر تو ہوتے مگر اپنے علاقے میں وہ ڈیپٹی نہیں کرتے اس کے علاوہ تعلیم جیہاں سبائی منسٹر صاحب ہم بیٹھے ہیں تعلیمی انقلاب تو ہم اس کی نعرہ تو لگاتے ہیں افسوس ہے کہ اس نو مہینے میں یا جو اس تعلیمی سال شروع ہوئے اس میں ابھی تک ہمارے علاقوں میں کتابیں نہیں پہنچی ہیں ابھی تک ان علاقوں میں ابھی تک کتابیں نہیں پہنچی ہیں آپ وزٹ کریں آپ اپنے نمائندوں کو بھیجیں پورے بلوستان میں تعلیمی سال شروع ہے مگر آج تک ایک ایسے ایسے اسکول ہے کہ وہاں کتابیں نہیں پہنچی ہیں پریمری کے کتابیں نہیں پہنچی ہیں آپ میت ریاضی لے لیں یا کمیسٹری فیزکس لے لیں آپ نے کہا ہائی اسکول میں وہ کتابیں ابھی تک نہیں پہنچی ہیں تو ہم یہاں نعرہ لگاتے ہیں یہاں ہم بجٹ میں اسکولوں کے لیے یا تعلیم کے لیے بڑے بڑے نعرے لگائیں گے مگر اس بجٹ میں میں نے ایک اسکول کے لیے زمین آئے کی مگر افسوس کہ وہ اسکول کو اس لیے ریجیکٹ کیا گیا کہ وہ بین پی کا لکھا ہے بین پی کے لوگ وہاں نہیں پڑھتے ہیں وہاں پورا بلوستان پڑھتا ہے وہاں اگر کوئی علم حاصل کرے گا وہ پورا بلوستان سے آ کر حاصل کرے گا مگر افسوس کہ اس پی ایس ڈی ٹی میں اس اسکول کو بھی ڈراب کیا گیا اس کے علاوہ پانی پانی جن علاقوں میں پانی ہے آپ دوبارہ وہاں ٹوویلے دے رہے ہیں مگر جو ٹویلز جو بلوستان میں خوششنگ کوئیٹا میں جو تین سو یا ساڑی تین سو کے قریب ٹویلز تھے جو پچھلے ادوار میں لگائیں گئے ہیں مگر ان کو آج تک ایکٹیو نہیں کیا گیا جس کی الیکٹرک سٹی کی یا ان کی بیلنگ کی یا ان لوگوں نے جو زمین دی ہوئی ہے ان کو آپ جابز دیں تاکہ وہ ٹوویلز کھولیں اور ان علاقوں کے پانی کا مسئلہ حل ہو جائے اس کے علاوہ مائی گری اس بجٹ میں ہم نے دیکھا ہے مائی گری کے لیے بھی کچھ نہیں کیونکہ اتنا بڑا ہمارا کوسٹر بیلٹ ہے اس میں اگر ہم مزید جیٹیز بنائیں تاکہ اور لوگ آئیں اور اپنے جو روز مرہ کی یا اپنے ان علاقوں کو ترکی کی طرف لے جائیں اس کے علاوہ بجلی کا خصوصاً بجلی وہی جب سے بجلی بلوستان میں آئے ہیں وہی تارے ہیں آج تک وابڈا نے میرے خیل آپ کو بھی اس اسمبلی موجز ایوان کو بھی ڈیفولٹر کھرا دیا ہوگا کہ آپ بلوستان میں سب چھوڑ ہے سب بجلی چھوڑی کرتے ہیں سب بجلی چھوڑ نہیں ہے میرے بھائی سب بجلی چھوڑ جو آپ کے بڑے بڑے فیکٹریز یا جتنے بھی باہر کے شوبے ہیں آپ ان میں دیکھیں کہ ان کا ریشو کتنا ہے اور ہماری شوبے کا کتنا ہے ہماری شوبے میں اتنی بڑی انڈرسٹیل نہیں ہے جو میگا وارٹس وہاں سے آتے ہیں وہ بھی بجلی بلوستان میں پورا ہے مگر وہ خصوصاً ہمارے علاقوں کو کبھی والٹیج ڈراب ہو رہا ہے کبھی کیا ہو رہا ہے بجلی کے مت میں تو وہ اپنے پورے بلز لیتے ہیں مگر جو سبزیٹی دیا گیا ہے وہ بھی ہم عوام سے ہی وہ نکالتے ہیں آلیہ دنوں میں آپ دیکھیں کہ بجلی کا والٹیج آپ دیکھیں کتنے لوگوں کی لاکھوں کروڑوں رفعے کے نقصان ہو رہے ہیں ان کی فصلات تیار ہیں ان کو خوششی ریلیف دیا جائے تاکہ وہ بچھارے پہلے تو خوششالی تھا خدا نے فضل کی اس کے بعد ابھی وہ فضل ہمارے وابڑا والے چورا کر لے جائیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں خصوصا جو بلوستان کے روڈز ہے جو مرکزی شارہ ہے اس پر ہم وہ چیزیں نہیں ہمیں مل رہی ہیں وہ چیزیں ہمیں محصر نہیں ہو رہی ہیں جو ایک بنیادی سہولت ہے گورنمنٹ کے چاہیے کہ اپنے کراچی سے کوئی چاہ تک دورایا روڈ جو ہمارے اتنے قیمتی جو ہمارے ڈاکٹرز انجینئرز یا اتنے ہمارے وہ موزی اس روڈ کے ایکسیڈنٹوں میں چھلے گئے ہیں تاکہ جو کیونکہ ہم ویزن نہیں رکھتے اگر ویزن رکھتے تو سٹیپ بائی سٹیپ موٹر ویگ کی طرف یہ روڈ چلا جاتا تو اس کے لیے بھی آپ لوگ اپنے اس بجٹ میں ہم نے کچھ نہیں دیکھا صرف شاید انہوں ایک نام آیا تھا مگر خدا کرے کہ وہ ہو جائے نہیں ہوا تو وہی ایکسیڈنٹ وہی ہمارے قیمتی جانت ضائع ہوں گے اس کے علاوہ جو کوئٹا والا روڈ وہ بھی ایسا ہی ہے وہ بھی آئے دن ایکسیڈنٹوں کی نظر میں ہمارے قیمتی جانت ضائع ہوں رہے ہیں تو خدا رہا ہمارے جو قومی شہراز ہیں ان کے لیے سپیشل پیکیج مرکز سے یا صوبے کی لیول میں جو ہے وہ اس پر ایسے کوئی ہم دیکھتے ہیں کہ باہر کے صوبے میں وہاں آپ کو ایسے چیز ہوتلز ملیں گے جو سرکار کی طرف سے ہیں یا کوئی ایسا اسٹینڈ ہے یا ہاسپیٹلز ہے تاکہ امرجنسی میں لوگ اپنے وقتی طور ضرورت پورا کریں اس کے علاوہ اس بجٹ میں جو ایک اہم ایشیوز ہے جو ہمارے صوبے میں منشیات عام ہو رہا ہے منشیات کے بارے میں میں دیکھتا ہوں کہ اس بجٹ میں میں کچھ نہیں دیکھتا منشیات کو کنٹرول کرنے کے لیے اس بجٹ میں آپ نے کیا اقدامات کرنے چاہیے وہ بھی ہم نے نہیں دیکھا اس کے علاوہ جو کوئیٹا کا میں نے کہا کہ تین سو ساڑی تین سو ٹو ویلز ہیں اس پر چیف سیکٹری صاحب بیٹھے ہیں سی ایم صاحب بیٹھے ہیں خصوصا جن علاقوں میں ہمارے سریاب یا دیئی علاقے ہمارے جتنے بھی ہیں ٹو ویلز لگے ہوئے منظور نظر لوگوں نے اس پر قبضہ کیا ہے تو خدا رہا اس کو بھی وہ کر کے تاکہ سریاب اور اس کے کوئی چاکہ مضافات کو پانی کی جیسے سہولت میسر ہو جائے خصوصا اس بجٹ میں ہم نے سٹوڈنٹوں کے لیے ایسی پالیسی نہیں باہر کے صوبوں میں یا فورنرز جانے کے لیے ان کے لیے ایسے کوئی پیکج جو ہو یا ایسا کوئی بجٹ ہو تاکہ وہ جو میریٹ کے مطابق اگر کوئی پی ایس ڈی کرنا چاہتا ہے یا کوئی اور ایڈیوگیشن لینا چاہتا ہے تو اس بجٹ کے طرح اس کو پانچ ہو دس ہو بیس ہو تو اس کے طرح اس بجٹ میں ان کے لیے بھی ہم نے کچھ نہیں دیکھا تو میں اپنے الکے کے طرف آؤ کیونکہ میرا ایک الکہ جو نیو الکہ ہے پی وی تیس کوئیٹا سیون اس سے پہلے والے بجٹوں میں اس کے لیے کوئی ایک روپیہ بھی نہیں تھا تو اس بجٹ میں میں نے کہا کہ چلے نئی گورنمنٹ ہے نیا علاقے ہیں ان کو ترجیح دے گا تو افسوس صد افسوس کہ ہمارے علاقوں میں وہی مداخلت شروع ڈے ون سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں مداخلت ہو رہی ہے ہمارے علاقوں میں مداخلت اگر ہم منتخب ہو کر آئے ہم نے ووٹس لیے ہمارے مخالفی میں نہیں کہنا چاہتا مگر مجھے اس فورم پر کہنا چاہیے کیونکہ اگر آپ ان لوگوں کو وہ پیسے دیں گے وہی پہلے والے جیسے ہوں گے آپ منتخب نمائندے کی طرو یا ان کے پرپوزر اس عوام کی جو پرپوزر ہم نے دیے ان پر آپ ان کو آپ آگے لے جاتے تو ہمیں افسوس نہیں ہوتا شکریہ